بسم اللہ الرحمن الرحیم سواتی آج دلیری کی علامت بن چکا ہے پورے ملک میں ظالموں نے اور بزدلوں نے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی آج ہر گھر عمران خان بن چکا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بزدلوں سازشیوں اس قوم میں اب شعور آ چکا ہے آزم سواتی کا مجرم پوری قوم کا مجرم بن چکا ہے عرشد شریف کے قاتل نے اس ملک میں صحافت کا قتل کیا ہے اور عمران خان پر جس نے بزدلانہ حملہ کیا اس کو آج نہیں تو کل کٹیرے میں لا کے کھڑا کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی آج میں یہ ڈرون سے کہتا ہوں کہ ذرا پیچھے کی فٹیج بنائیں اللہ والا چوک تک لوگ ہی لوگ ہیں لوگ ہی لوگ ہیں اس سے پیچھے گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں اور یہ لانگ مارچ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اب راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی ہے میرے دوستوں ساتھیوں میری بہنوں آپ نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی آج یہ میری بہنیں دیکھیں میری ماںیں دیکھیں جو سامنے بیٹھی ہیں کنٹینر کے ان کی دلیری دیکھو یہ تم سے زیادہ دلیر ہے بزدلو میرے دوست احمد چٹھا کو دیکھو دونوں ٹنگوں میں گولی لگی ہے اور جب گولی لگی بھی تھی میں اس کے ساتھ ایمبولنس میں تھا اس کو اپنے زخموں کی فکر نہیں تھی اس کو امران خان کی فکر تھی تو کیسے ہراوگے اس جذبے کو کیسے ہراوگے اس قوم کو اب کونسی سازش لے کے آوگے کونسی دھمکی لے کے آوگے جو اس قوم کو روک سکے گی روک سکتے تھے تو روک لیتے اب یہ رکنے والا نہیں ہے سلاب کہ آپ رکنے والے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب صرف انتخابات نہیں اب یہ ملک حقیقی طور پہ آزاد ہونے جا رہا ہے یہاں پہ اب کسی کو ایسے ہی نہیں اٹھا لیا جائے گا کوئی چینل ایسے ہی بند نہیں کرا دیا جائے گا کسی کو ایسے ہی مار نہیں دیا جائے گا اور کوئی سوال نہیں کرے گا اب سوال بھی ہوں گے اب جواب بھی دینے پڑیں گے اب احتساب بھی ہوگا اب قانون سب پہ لگو ہوگا اور ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا وزیر آباد میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ ڈرے نہیں آپ چھکے نہیں جس طرح کا اپنے عمران خان کا استقبال کیا آپ دراصل اس استقبال کی وجہ سے دراصل اس استقبال کی وجہ سے بزدلوں کو اپنی تلوار اور اپنی پستول اٹھانا پڑی عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں وہ کر سکتے عمران خان کے کردار کا اس کی امانداری کا مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان کے پیغام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بزدلوں نے سوچا کہ کیوں نہ عمران خان کو ختم کر دیں تو سن لو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان اور اس کے ساتھ ہی اپنے سانسوں کے آخری سانس تک خون کے آخری کترے تک انشاءاللہ تعالیٰ اسی جذبے سے دن بدن بڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کا سفر طے کریں گے بہت شکریہ شکریہ